اسلام علیکم ڈیو فائنس تو کیسے ہیں آپ لوگ مید کر سکتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے فیس بک ایڈ کی کلاس نمبر 15 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس ویڈیو ٹوریل کے اندر ہم لوگ میٹا پکزل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا دوسرا نام فیس بک پکزل ہے یہ پکزل اسی طریقے سے ورک کرتا ہے جس طریقے سے یہ ٹک ٹاک اور آپ کے گوگل کے اندر ورک کرتا ہے پکزل کا ایکچول ورک کیا ہے اور اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں ہیں اور اس کا بیسیکل استعمال ہم لوگ کیوں کرتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات آج میں آپ کو اس ویڈیو ٹوریل کے اندر دینے والا ہوں اور نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم لوگ میٹا پکزل کو کریٹ کر سکتے ہیں سو اگر اس کا آلٹرنیٹ نام دوں تو اس کو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیٹیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جو بھی کام ہوتا ہے جس ٹائپ کی بھی کوئی بھی انٹریکشن ہوتی ہے فیسبوک کا جو پکزل ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹر کرتا ہے سمجھ لیں کہ کوئی بھی آڈینس آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آتی ہے چاہے وہ فیسبوک کے تھروں آئے یا وہ ایسیو کے تھروں آئے یا گوگل کے تھروں کسی بھی طریقے سے وہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آتی ہے آکے پرچیزز کرتی ہے کسی بھی ٹائپ کوئی بھی انٹریکشن کرتی ہے فارم فیلنگ کرتی ہے کچھ بھی کرتی ہے فیس بک کا جو پکزل ہے اسو ریکٹیک کرتا ہے اور اس ڈیٹا کو سٹور کرتا رہتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے سب سے مین کوئیشن یہ ہے کہ ہم اس کو یوز کیوں کریں گے اب ریزن یہ ہے جب آپ فیس بک کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو جو بھی ٹریفک جو ہے آپ کی ایڈ کے تھرو آپ کی ویب سیٹ کے اوپر جاتا ہے یا پھر آرگینکلی کوئی بھی ٹریفک آپ کی ویب سیٹ کے اوپر آتا ہے تو آپ اس کو اس کے تھرو ٹری کر سکتے ہیں اب ٹری کرنا کیوں ضروری ہے بہت سارے لوگ سرچ کر کے آرہے ہیں یا پھر آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو آپ کی ویب سیٹ کے اوپر آرہے ہیں تو جس پرپس کے لیے آپ کی ویب سیٹ بنی ہے فارم پل آپ کا ایک آن لائن سٹور ہے اس کے اوپر ٹریفک جا رہا ہے تو آپ کا جو مین پرپیسر وہ ہے سیل کہ آپ کے سٹور کے اوپر سیل آئے بٹ آپ لوگ اپنے پکزل کے ذریعے ٹریک کرتے ہیں کہ کتنے لوگ آپ کی ویب سیٹ کے اوپر گئے ہیں زاری بات ہے وہ انٹرسٹیڈ تھے اس پورڈک کے اندر تو وہ آپ کی ویب سیٹ کے اوپر گئے ہیں اب وہ انٹرسٹیڈ تھے بٹ ان میں سے بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کی پورڈک کو بائے کیا ہوگا بہت سارے لوگوں کو مائنڈ میں یہ چیز آئی ہوگی کہ ہم ڈیفرنٹ جو ہیں وہ سٹورز کو وزٹ کرتے ہیں دن وہاں سے پورڈک کو چیک کریں گے جہاں سے میں ریٹ اچھا ملے گا یا کوالٹی اچھی ملے گی ہم وہاں سے پورڈک کو بائے کریں گے بٹ دیکھیں آپ کا جو کلائنٹ آپ کی ویب سیٹ کے اوپر گیا ہے وہ تو وہاں پر ضائع ہو گیا ہے اس نے پچیز نہیں کی تو سمجھ لیں آپ کی جو منی ہے جو آپ نے پرائز لگا رکھی ہے اور اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی ویب سیٹ کے اوپر پہنچ رہے ہیں تو اس پرپس میں آپ کیا کریں گے آپ جو ہے وہ ان کو ٹریک کر لیا ہے اب آپ کو ری ٹارگٹ کریں گے اب ری ٹارگٹنگ میں کیا ہوگا آپ کے پکزل میں ڈیٹا موجود ہے کہ یہ لوگ ویب سیٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں جب آپ ری ٹارگٹنگ کریں گے تو ان کو آپ کا ایڈ جو ہے وہ دوبارہ سے شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جب ان کو آپ ری ٹارگٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہاں پر زیادہ چانس ہے کہ وہ آپ کی پورڈڑک کو بائے کر لیں سو جو پکزل ہے وہ اس پرپس میں ہم لوگ اسمال کرتے ہیں کہ ہم ری ٹارگٹنگ کے تھرو جو ہے وہ ہم زیادہ زیادہ کلائنٹس کو گیدر کر سکیں اور اپنی پورڈڑک کو سیل کر سکیں سو آئی ہوپ سو کہ پکزل کی آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا پکزل کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں کس طریقے سے اس کو کریئٹ کیا جاتا ہے اس ٹاپک کو ہم لوگ نیفٹ ویڈیو کے اندر کور کرنے والے ہیں دوسری چیز آپ لوگ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی اپنی ویب سائٹ کے اوپر کوئی بھی کمپین لگانا چاہیں گے تو پکزل آپ کو مسٹ یوز کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر آپ جتنی بھی کاؤس لگائیں گے وہ افیکٹیو نہیں ہوگی اور آپ کو اچھے رزرز نہیں ملیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر ٹرافک لے جانا چاہتے ہیں یا پرچیز چاہتے ہیں یا سوان کوئی بھی آپ کا مقصد آپ لیڈ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھی مقصد ہے آپ کا آپ کو چاہیے کہ آپ پکزل کو کریئٹ کریں تاکہ آپ جو ہے ٹرافک کو آپ انیلائز کر سکیں کہ وہ آپ کی ویب سائٹ پر جا کے کونسی کس ٹائپ کی انٹریکشن کرتی ہے تاکہ آپ ان کو ری ٹارگر کر کے اپنا فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نیکس ویڈیو میں پکزل کو کریٹ کرنا سیکھ لیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ ایک افیکٹی پکزل کر سکتے ہیں اور اسے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں سو آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے چینل کو سبسکائب کر لینا ہے اور ہمارے چینل کے اوپر جو مجود پلی لیسٹ ہے فیس بک ایڈز کی اس کو آپ لوگوں نے ضرور سے سیف کر لینا کیونکہ نیکس ویڈیوز آپ کو ڈریکٹ اس پلی لیسٹ کے اندر بھی ملتی رہیں گی چینل کو سبسکائب کرنے کو فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں گی تاکہ آپ ان سے فائدہ لے سکیں تھنکس ور واشنگ خدا حافظ